کیا چہرہ ڈھامپنا آپشنل ہے؟ جی اتنا آپشنل بھی نہیں ہے افضل یہ ہے کہ چہرہ ڈھامپا جائے بعض فقہ کے نظرے کے اس میں رخصت ہے ایک لڑکی کی شادی دوسرے شہر میں ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا فاصلہ بھی زیادہ ہے اب آپ یہ بتائیں کہ وہ لڑکی ماں باپ کے گھر آتی ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گی یا سفری نماز پوری نماز پڑھے گی آپ نے امریکہ کو اس دنیا کا بت قرار دیا ہے آپ سوڈان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا اس کی کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد میں جب امریکہ مجاہدین کو جدیدین اسلاف رام کر رہا تھا اور اس کے فوجی افسر پاکستان اور افغانستان میں موجود تھے اس وقت یہ رائے کسی عالم دین نے کیوں نہیں دی اس وقت بھی دی اور اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کی مدد جو ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لیکن ہم اس دھوکے میں بھی مدد کو قبول کرتے رہے کہ ایک بہت بڑے بت کو پاش پاش کرنا ضروری تھا اور وہ بت پاش پاش ہو گیا روس کا بت بخاری کے ایک حدیث ہے کہ جزیرہ عرب سے مشرقین کو نکال دو اس سب جزیرہ عرب میں کون کون سے ملک شامل ہیں مشرقین کو نکال دینے کا حکم کیوں دیا گیا جزیرہ عرب میں یہ سارے ملک شامل ہیں سعودی عرب یمن اور اس میں بنیادی طور پر یہ دو ہی ملک ہیں اس وقت تو اسے نکالنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ ایک جگہ تو ایسی ہو جو مسلمانوں کا سٹرونگ ہولڈ ہو دین کا مرکز ہو جہاں حرمین ہیں مکہ ہے مدینہ ہے اگر اس میں بھی مشرقین کا وہی عمل دخل رہے تو ہماری مرکزیت کمزور ہو جائے گی کیا اس دور میں اشتحاد کے دروازے بند ہو چکے ہیں جی بلکل بند نہیں ہوئے کبھی بند نہیں ہوئے کیا اسلام میں لیواتت کے انتقاب کرنے والے کو زندہ جلا دینے کا حکم ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے تعذیر ہے ایسا کوئی حکم حدود میں شامل نہیں ہے کیا اسلامی ریاست کے حدود میں کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے قتل کیا جا سکتا ہے آخری سزا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتد کو قتل کی سزا دی جائے مرتدین کے بھی درجے ہوتے ہیں ایک شخص سے مرتد ہونے کے بعد اسلام کے خلاف مہم چلا دیتا ہے کلنم کھلا بغاوت کر دیتا ہے ایک اہم مرتد ہوتا ہے شکریہ سے ایک طرف امریکہ چلا جاتا ہے باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے ہمارا اسے کوئی غرض نہیں ایک ایک مرتد ہو جاتا ہے کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں ہمارا اسے کوئی تارز نہیں ہے یہ قتل کی سزا وہاں ہوتی ہے جہاں کھلنم کھلا بغاوت اور دشمنی اور تحریک چلا دی جائے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ تاظیرن قتل کے لائق ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ادھر کوئی قتل ہو اور آپ جا کے مرتد ہو اور آپ جا کے اس کو قتل کر دیں ایسا نہیں یہ حکومت فیصلہ کرے گا یہ حکومت فیصلہ کرے گی nor any prophet rivals me in which the eighteen thousand words do not occur to my mind and have no words to my eyes what is the meaning of this eighteen thousand words یہ میں نے نہیں پڑھا ہے کشف المحضوب میں نے دیکھی تو ہے لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا اور ضروری بھی نہیں کہ کشف المحضوب میں جو چیز لکھ دی گئی ہو وہ درست بھی ہو سیدہ علی حجوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے لیکن ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر بات درست بھی ہو اللہ کے نبی تو نہیں تھے اللہ کے ولی ہی تو تھے ایک مبلغ تھے ایک دعائی تھے جنہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا اسے غلطی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک مسئیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ والا ہے اب اسے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جو شخص بزرگ ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا جہاں کسی شخص نے دین کا کام کیا ہم اس کو اٹھا کے نبوت کی مسئلتیں بٹھا دیتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے اس کا امکان ہے کہ ان سے لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں عمل میں زندگی میں سیکھنوں غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس کی گنجائی شرکھا کریں وہ آخر انسان ہے اور ان کی انسانیت کو برقرار رہنے دیا جائے ان کو معصوم نہ بنایا کرے ان بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس سے لوگ دنیا کو بہت فائدہ ہوا ہے فیض ہوا ہے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا لکھا ہوا ہر جملہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہو گیا مغلطیاں ہوں سکتے ہیں اس میں